موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلش ٹی وی پروگرام ہے رمضان کے سائے میں آپ کا خیر مقدم ہے خوش آمدید ہے استقبال ہے آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں فضلت الشیخ ڈاکٹر نسیم المدنی حفظ اللہ اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں فضلت الشیخ سرفرات فیدی حفظ اللہ ناظرین اس سے پہلے کی مجلس میں ہم انہی لوگوں پر گفتگو کر رہے تھے جن کے لئے روزہ توڑنے کا عذر ہے آج کی جو مجلس ہے اس میں بھی ہم ان لوگوں پر گفتگو کریں گے جن کے لئے روزہ توڑنے کا عذر ہے بیمار ہیں بزرگ ہیں عادید ہیں مشقت میں گرفتار لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی شیخ اس کی وضاحت کریں گے میں پہلا سوال ڈاکٹر نصیم المدنیہ فضل اللہ سے کرتا ہوں کہ شیخ آپ نے اس سے پہلے کی مجلس میں یہ بتایا تھا کہ جو اصحاب آذار ہیں یعنی جن کے پاس روزہ توڑنے کا کوئی عذر ہے ان میں سے ایک مسافر ہے آج کی مجلس میں کون کون سے آپ اصحاب آذار ذکر کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اس کی طرف اشارہ کرنا ہے جزاکو اللہ خیرن الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اس سے پہلے نشست میں ہم نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہماری شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتے ہیں ان میں سے پہلے قسم ان لوگوں کی ہے جو مسافر ہوتے ہیں اور اس کی تفصیلات اور اس کے مسائل پر ہم نے گفتگو کی آج ہماری گفتگو دو طرح کے لوگوں کے سلسلے میں ہوگی پہلی قسم ان بیماروں کی جن کو شفایابی کی امید ہے ابھی تو وہ بیمار ہیں لیکن انہیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سہتیاب ہو جائیں گے دوسری قسم ایسے بیماروں کی جن کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ وہ آگے شفایاب ہوں گے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر مایوسی کا اظہار کر دیتے ہیں کہ اب آپ شاید سہتیاب نہ ہو اسی طرح سے ایسے بوڑھے بزرگ جو بہت کمزور ہو چکے ہیں اور وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں اب وہ آگے روزہ نہیں رکھ سکتے ان کا کیا حکم ہے تو ایسے بیمار جن کے سہتیابی کی امید نہیں ہے یا ایسے بزرگ جو آئندہ روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو ہم ایک ساتھ کر کے دیکھیں گے کیونکہ تقریباً دونوں کا حکم ایک ہے اور جو پہلے قسم ہم نے کی ہم اپنی گفتگو کا آگاز وہی سے کرنا چاہیں گے ایسے مریض جن کو سہتیابی کی امید ہے آگے ان کے لیے بھی روزہ توڑنے کی رخصت ہے کیونکہ مرض تو بہرحال موجود ہے گرچہ وہ موقت ہے بعد میں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن فیلحال تو ان کے پاس بیماری موجود ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کی وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ کی جو بیمار ہوں یا مسافر ہوں مسافر کا ذکر تو ہو چکا ہے جو بیمار ہوں یا مسافر ہوں وہ ابھی روزہ توڑ دیں بعد میں دیگر ایام میں ان روزوں کا وہ قضا کر لیں گے تو اگر کوئی شخص بیمار ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے گرچہ اسے وہ بیماری موقعت ہے اور اسے امید ہے کہ آئندہ انشاءاللہ جلد یا بدیر وہ سہتیاب ہو جائے گا تو ایسے آدمی کے لئے رخصت ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے جی آپ بات کر رہے ہیں ایسے بیمار کی جس کے لئے شفایابی کی امید ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے اب مسوال ناظرین یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اس کے لئے زیادہ بہتر کیا ہے یعنی وہ روزہ توڑنا اس کے لئے زیادہ بہتر ہے یا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اس حوالے سے ہم گفتو کریں گے شیخ صرفراد حفظ اللہ سے کہ کیا بہتر ہوگا روزہ توڑ سکتا ہے لیکن توڑنا افضل ہے کی نہ توڑنا افضل ہے بنیادی طور پر جو مریض ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں کچھ مریض تو وہ ہوتے ہیں جن کا مرض بہت ہلکا ہوتا ہے اور اس مرض میں اگر وہ روزہ رکھ لیں تو نہ اس کو ان کو مشقت برداشت کرنی پڑے گی نہ ان کو کسی نقصان کا اندیشہ ہے دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بیمار ہیں اگر وہ اس بیماری کے حالت میں روزہ رکھیں گے تو ان کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی ایکشرا مشقت ان کے لئے ہو جائے گی لیکن اگر وہ رکھ لیں روزہ تو ان کو نقصان کوئی نہیں پہنچے گا ایسا نہیں کہ ان کی بیماری بڑھ جائی گی یا کسی شدید نقصان کا ان کو اندیشہ ہے تو ایسے جو مریض ہیں ان کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک سہولت ہے اللہ تعالی کی طرف سے ایک صدقہ ہے تو بندے کو اس سہولت کو اللہ تعالی کے قبول کرنا چاہیے تو افضل یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں افطار کریں اللہ تعالی نے جو سہولت دی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں اللہ تعالی نے جو ان کے ساتھ نرمی بڑھتی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں یہ مطلب کون سے بیمار جن کو مشقت تو ہے روزہ رکھنے میں پریشانی ہوگی لیکن نقصان نہیں ہوگا کوئی ایسا نہیں کہ ان کی بیماری بڑھ جائے گی تو روزہ رکھنا چاہیے ان کے لئے افضل یہ کہ نہ رکھیں وہ نہ رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سہولت دی اس کا فائدہ اٹھائیں نہیں رکھنا ان کے لئے افضل ہے وہ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں گرفتات نہ کریں اللہ نے ان کو جو سہولت دی ہے وہ سہولت کا فائدہ اٹھائیں اور اگر ایسے لوگوں نے رکھ لیا تو روزہ رکھ لیا تو جائز ہے افضل کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکھ لیا تو روزہ ان کا ہو جائے گا تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ایسی بیماری میں ابتلا ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھ لیں گے تو مشقت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ان کا نقصان ہو جائے گا یعنی وہ بیماری بڑھ سکتی ہے اور وہ خطرے میں جا سکتے ہیں ان کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے علماء نے کھائے کہ حرام ہے کہ وہ روزہ رکھیں کیونکہ شریعت کا اصول ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے لا تلقو بیعیدی کمیلت تحلو کا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو تو اگر روزہ رکھنے سے نقصان کا اندیشہ ہے کہ ان کو نقصان پہنچے گا تو ان کو نقصان سے بچنا ان پر واجب ہے لہذا ان کے لئے واجب ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں وہ افطار کریں ایسے لوگوں کو جو بہت زیادہ متقی بننے کا شوق نہیں ہونا چاہیے یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ اپنے آپ مشکتت میں ڈال کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم متقی ہیں تو یہ تقوی نہیں ہے تقوی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی نے کوئی سہولت رکھی ہے تو سہولت کا فائدہ اٹھا ہے تو گویا تین کٹے گی ہم جب کہہ رہے واجب ہے ان کے لئے افطار کرنا روزہ نہیں رکھنا ان پر واجب ہے روزہ رکھنا حرام ہے یعنی ایسے لوگ اگر تقلی پرداش کر کے روزہ رکھ لیں گے تو گنہگار ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لئے صحت کو جسم کو ان بیماریوں سے لڑنے کے لئے طاقت درکار ہوتی ہے اور وہ طاقت غزہ کھائے بغیر نہیں مل سکتی ہے بغیر کھانے پینے کے بغیر نہیں مل سکتی ہے تو ایسے لوگوں کو اپنے جسم کو جو اس کا مدافعاتی نظام ہے اس کو قوی کرنے کے لئے کھانا پینا چاہیے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے جزاک اللہ تو گویا جو ہے بیمار تین طرح کے ہو گئے ایک تو ایسا ہو گیا جس کے لئے ایسا بیمار کی روزہ رکھنا چاہیے ایک ایسا بیمار جس کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے گویا یہ تین طرح کے لوگ ہیں جس میں دھیان دینا چاہیے ہمارے ناظرین کو رکھنا چاہیے جزاک اللہ خیر ہوں ایک اور سوال اس سلسلے میں پیدا ہوتا ہے ہم ڈکٹر نصیم سے اپنے ناظرین کو متوجہ کرانا چاہیں گے کہ اگر کسی کو روزہ رکھنے سے بیمار ہونے کا خطرہ ایک تو ابھی گفتگو یہ چل رہی تھی کہ بیمار ہو تو بیمار ہو تو کیا مسئلہ اس پہ گفتگو ہو چکی اب مسئلہ یہ ہے کہ بیمار نہیں ہے لیکن بیمار ہونے کا خطرہ ہے اس سلسلے میں کیا گئیں گے دیکھیں اگر کسی شخص کی پوزیشن ایسی ہے کہ اسے عطبہ نے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو اب بیمار ہو جائیں گے تقلیق میں پڑ جائیں گے اور وہ عطبہ محتمد ہیں ان کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو ایسا آدمی ان کی بات پر اعتماد کرے گا اور ایسے آدمی کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے روزہ توڑ سکتا ہے کیونکہ ایک خطرہ ہے جس کا بہت قوی احتمال ہے کہ اس کو لاحق ہو جائے گا اس سے بچنے کے لیے جائز ہے یا واجب جائز ہے اگر جیسے کوئی صحت مند آدمی ہے تو طبیب اس صحت مند آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو خلاق ہو جائیں گے بیمار ہونے کا خطرہ ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے کیونکہ ابھی وہ بیمار ہوا نہیں ہے اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جائز ہے لیکن اسی میں ایک اور بات آتی ہے کہ بیمار ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کا بظاہر جو انسانی وسائل اور ذرائع ہیں جاننے کے ان کے لہاج سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کا بظاہر امکان نہیں ہے ایسا بھی تدہ میں میں نے ذکر کیا کہ ایک وہ بیمار ہوتا ہے جس کو صحتیابی کی امید ہے جس کے احکام دوسرے ہیں اور ایک وہ بیمار جس کی صحتیابی کے امکان نہیں ہیں اس کے احکامات دوسرے ہیں اس کے احکامات اس بوڑھے اور ضعیر شخص کے ہیں جو اب جوان نہیں ہو سکتا وہ ابھی روزہ نہیں رہ سکتا اور آگے وہ جوان نہیں ہو سکتا اس لیے وہ بیمار جس کی صحتیابی کی امید ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے اس کو بعد میں قضاء کرنا ہے جب صحتیاب ہوگا لیکن کوئی ایسا بیمار کوئی ایسا مریض آپ آگے روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے کبھی یا اسی طرح سے ایسا بوڑھا شخص جو بہت کمزور ہے اور آگے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے ایسا آدمی روزہ توڑے گا ایسا بیمار یا ایسا بوڑھا اور کمزور شخص روزہ توڑے گا اور روزہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا قرآن کریم کی جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ قَعَامُ مِسْكِينَ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے اس آیت کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے وہ بوڑھا شخص یا وہ بوڑھی عورت مراد ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ ہر روزے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے جزاک اللہ حالانکہ وہ مریض جس کی ہم نے اس مریض کی بات ہے جس کے سہتیابی کی امید ہے اس کے آقام دوسرے ہیں وہ روزہ ابھی تو توڑے گا لیکن بعد میں اس کو روزہ رکھا ہے اگر کوئی مریض ایسا ہو جس کے بارے میں اطبعہ نہیں کہا کہ اس کے سہتیابی کی امید نہیں ہے اور اس نے روزے نہیں رکھے اور روزے کے بدلے میں اس نے کھانے کھلا دیا لیکن اتفاق ایسا ہوا کی بات میں وہ سہتیاب ہو گیا ایسا ہوتا بھی جو اس شخص کے اوپر واجب تھا اس واجب کی ادائیگی وہ کر چکا ہے اب اس کو دوزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین آپ مختلف مسائل کے جوابات سن رہے ہیں ایک بہت اہم سوال ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں وہ بہت چلتا رہتا ہے کہ بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں مزدوروں کی جس میں ان کے لئے پریشانی ایک عام بیمار سے بھی زیادہ ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک مسافر سے زیادہ پریشانی ان کو ہوتی ہے بھٹا مزدور ہے سخت دھوپ ہے آگ کے سامنے ادھر نیچے بھی آگ ہے اوپر سے بھی آگ ہے ٹین کا شیڈ ہے سخت گرمی ہے ممبئی کی گرمی بیونڈی کی گرمی اور اس گرمی میں وہ جو لوم کے کارخانے میں کام کرتا ہے صبح شہ شام تک پورا اس میں پشینے میں بالکل نہایا ہوا ہے اس میں وہ شراب ہو رہا ہے تو اس طرح کے لوگ جو اور اس طریقے دوسرے جو مزدور پیشا لوگ ہیں جن کی زندگی ہی مزدوری میں کٹتی ہے تو اس سلسلے میں ہم جاننا چاہتے تھے شیخ سرفراد فیدیہ فیدہ اللہ کی رہا ہے شیخ کیا کریں گے اس طرح کے مسائل میں بہت مشکل پیش آتی ہے سامن بادوں کے مہینے میں جو ہے حل چلا رہا ہوتا ابھی تو خیر ہو زمانہ نہیں رہ گیا ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ حل چلا رہے ہیں سخت دھوپ ہے اور پارش والی دھوپ آپ جانتے ہیں کتنی گرمی ہوتی ہے اور اس میں کتنی شدید محنت ہوتی ہے لوگ مطلب بلکل گر گر جاتے تھے ایسی ایسی حالتیں ہوتی ہیں تو شریعت کیا ان کے بارے میں مسافر کے بارے میں رخصت ہے مریض کے بارے میں رخصت ہے ان کے بارے میں کیا ہے اس سلسلے میں جو ایک بنیادی بات ہے وہ تو ایک جو شریعت کا اصول ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت جو ہے وہ طاقت سے زیادہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتی اور جو مختلف اس طرح کی اصول اور قوائد علماء نے قرآن و سنت سے خص کیے ہیں کہ جہاں پر مشقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہاں آسانی آ جاتی ہے جہاں بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے وہاں پر کشاتگی پیدا ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے جو مزدور کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں دو چیزیں اس کے اندر دیکھنی چاہیے پہلی بات یہ دیکھنی چاہیے کہ کیا واقعیتاً مشقت ایسی ہے کہ اس کے لئے روزہ رکھنا ناممکن ہے ناقابل برداش اولاً ایک ایمان والے بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ عظیمت کا راستہ اختیار کریں تکلیف ہے تکلیف برداش کریں اور جتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ لئے تکلیف برداش کرے گا اتنا عجر اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دینے والا ہے یعنی قرآن پڑھنے کے بارے میں رکھی بات آتی کہ اگر آدمی جو ہے وہ لڑکھنا آتی اس کی زبان تو اس کو سواب ہے تو اگر ایک تو یہ دیکھنا چاہیے والے کام کرتے ہیں ان کے اندر تحمل بھی زیادہ ہوتا ہے برداشت کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ گرمی میں جو ہے وہ ٹھیلہ کھیچ رہے ہیں پھر بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں یہاں ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ باقیدہ بھٹی میں کام کر رہے ہیں یا کوئی بہت جو ہے ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں ایسکرائپ وہ لوگ جو کام کرتے ہیں پھر بھی وہ روزہ رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے جو لوگ اس طرح سے ان کا عجل اللہ دینے والا ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ امکان میں اس کے ہے کی نہیں ہے اس کی طاقت میں ہے کی نہیں ہے اگر طاقت میں ہے تو اس کو طاقید ازباد کی کرنی چاہیے کہ تم روزہ رکھو قربانی دے اللہ تکلیف برداشت کرو اتنا برداشت کرو گے اتنا سواب ملے گا لیکن اگر واقعتاً یہ صورتحال ہے کہ وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا اس کام کے کرتے ہوئے تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کیا وقتی طور پر ایک مہینے کے لیے رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہے اور آخرت پر جس کی نظر ہوگی تو کیا وہ ایک مہینے کے لیے اپنے کام سے رخصت لے کر کے وہ روزہ رکھ سکتا ہے کی نہیں رکھ سکتا ہے یا کام میں کچھ تخفیف کر کے دوسری لوگ بھی کرتے ہیں تکلیف تو کیونکہ علماء کیا کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ مشقت ہوگی آسانی اتنی ہی آئے گی ہے نا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مشقت کتنی زیادہ ہے اگر اس کے لیے امکان اس بات کا ہے مان لیجے کہ پندرہ دن کی وہ چھٹی لے سکتا ہے تو پندرہ دن کا ہی روزہ رکھے وہ اگر اس کے اندر امکان یہ ہے کہ وہ ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن کام کر سکتا ہے تو اتنا ہی کرے لیکن اگر ان سب کی گنجائش نہیں ہے سارے راستے بند ہیں وہ کام بھی نہیں چھوڑ سکتا دوسرا کام بھی نہیں چھوڑ سکتا کام چھوڑے گا تو اس کے بچے کہاں جائیں گے غربت کی حالت ہے تو پھر ظاہر سے بات ہے اللہ نے طاقت سیادہ بوجھ انسان کے اوپر نہیں ڈالا ہے تو جب اتنی زیادہ مشقت ہو جائے گی تو پھر شریعت کی آسانی آ جائیں گی ضرورت جو ہے وہ مباہ کر دیتی ہے چیزوں کو تو اس کے لئے پھر انشاءاللہ افطار کرنا جائز ہوگا لیکن یہ ہے کہ پھر وہ کسی اور موقع پر کی خضا کرے گا یہاں تو وہ روزانی رکھے گا مناسب دنوں میں اس کی خضا کرے گا لیکن یہ بہت آخری حد میں جا کر یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ اس کا اور اللہ کی بیچ کا معاملہ ہے اگر وہ عالم کو یہ فتوہ بتا کر کہ فتوہ لے لے ہمیں بہت مشقت ہوں اور وہ یہ بولے کہ میرے لئے قابل برداشت نہیں ہے حالانکہ اس لئے قابل برداشت ہے تو پھر اللہ کیا اس کا معافضہ ہوگا علم کا فتوہ حاصل کر لینے سے اس کے لئے رمضوزہ چھوڑنا اللہ ہے جزاک اللہ خیر بہت ہی خوبصورت انداز میں شیخ صرف رات فیدی افید اللہ نے جو ابھی میں نے سوال کیا اس کا جواب اپنے انعایت فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں تھوڑی سی رائے ڈکٹر صاحب کی بھی لے لو لیکن سب بہت اچھا جواب ہوں لوگوں نے سمات کیا بہت خوبصورت اور مناسب جواب دیا شیخ نے شریعت کے جو مقاصد اور اس کے جو مسالے ہیں اس کی ریائت کرتے ہیں جو سب سے اہم بات جو شیخ نے کہی وہ یہ ہے کہ اس کو اس کا بدیل دھوننا چاہیے الٹرنیٹ اور اس زمانے میں میں نہیں سمجھتا ہوں ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی اس کا بدیل موجود نہ ہوں اگر آپ ڈھوڑیں گے ڈھوڑنے والے کو ملے گا لیکن اگر آپ بہانہ ڈھوڑیں گے تو شاید آپ کو اس کا بدیل نہ ملے اس لئے اس انسان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کیا میرے پاس اس کا کوئی بدل ہے کی نہیں اگر جب اس کے سامنے سارے راستے بند ہو جائیں گے پھر اس کے لئے روزہ افطار کرنا چاہیے اس کا فیصلہ وہ خود کرے اپنی اجاز کے بارے میں اچھا ڈاک سب ابھی اس سے پہلے کہ جو ہم نے آپ سے سوالات کیے تھے ان میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ بھئی بعض اسحابی آزار کے بارے میں کہ وہ مسکین کو جو ہے کھانا کھلائیں گے تو وہ کس طرح کھانا کھلائے گا کھانے کی مقدار کیا ہوگی ایسا مریض جو صفائی آبی کی امید نہیں ہے یا کوئی ایسا بوڑھا مرد یا کوئی بوڑھی عورت جو بہت کمزور ہیں اب آگے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ایسے لوگوں کے لئے رخصت ہے کہ وہ روزہ افتار کریں اور ہر دن کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں قرآن کی جو آیت ہے ایک مسکین کو ہر دن کی طرف سے کھانا کھلانا ہے اب یہ کھانا کھلانے کی کیفیت کیا ہوگی کیا کھانا پکا کر کے کھلانا ہے ان کو بلا کر بٹھا کر یا گلے میں دے دینا یا گلے ان کو ہم نے دے دیا وہ پکا کے کھا لیں گے دونوں صورتیں جائز ہیں دونوں ہی صورتیں جائز ہیں اگر وہ پکا کر کے کھلانا چاہے تو پکا کر کے بلا کر کے کھلا دیں پکا کر کے دو ٹائم کھلائیں گی یا ایک ٹائم ایک ٹائم ایک ٹائم کھلا دیں وہ جو ہے بعض علماء نے کہا کہ جس طرح سہری اور افتار کرتا ہے ہم کرتے ہیں اس طرح سے کھلا دیں لیکن ایک جو اتعام کا جہاں پہ بھی ذکر آیا ہے جن چیزوں میں بھی ایک ٹائم کھلانا وہاں مراد ہے یعنی ایک مسکین کی پوری ایک خورا ہاں پوری ایک خورا کو کھلا دیں اور اگر مقدار کیا ہوگی مطلب مسکین کے کھانے کھلانے کی جرہ وقت ہمارا مقصر ہے تو ہم چاہتے ہیں مقصر انداز میں مقدار کا جو مسئلہ ہے اس میں بہت اختلاف ہے صحیح بات یہ ہے کہ مقدار متعین نہیں کی گئی ہے اس میں کہیں کہیں پر بھی مقدار متعین نہیں کی گئی ہے یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنا عرف اس میں بھی عرف ہم نے آپ کو قائدہ بتایا اس سے پہلے کسی مجلس میں کہ جن چیزوں کی حد متعین نہیں ہے اس میں عرف کا اعتبار ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر عرف میں کیا چیزیں کھائی اور کھلائی جاتی ہیں یا ایک آدمی کے لئے کتنا کافی ہوگا وہ اتنا دے دے گا اچھا راک صاحب اس میں یہ بات بھی آتی ہے نا کہ وہ مسکین کون سے ہو کون سے مسکین اچھا آناج کے بارے میں ایک بات ہے کسی فناج دے دینا کافی ہے جو چیز وہاں کھائی جاتی ہو وہ دے اب جیسے ہمارے ہیں ڈال چاول سبزی کھائی جاتی ہیں یہی سوال میں ان لوگوں سے کرتا ہوں جو لوگ اس کی تائین کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ایک مد کچھ لوگ کہتے ہیں نس سا تو آپ ایک مد کیا دوگے صرف چاول دے دوگے چاول تو کھانی وہ نہیں کھائے گا جبکہ کھلانے کی بات کہی گئی ہے کھلانے کی بات کہی صرف چاول کیسے کھائے گا اس لئے آپ وہ چیزیں دیں جو اس سماج میں اس طرح کے لوگ کھاتے ہیں جو وہاں کے خوراں ہیں مطلب جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس میں سبزہ جو ضرورت ہے دال چاول کبزی کم سے کم اس لئے میں کہتا ہوں بہتر طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ نسکین کو بلا کر کے کھلا دیں انہس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بوڑے ہو گئے تھے تو مہینے کے آخر میں تیس مساکین کو بلاتے اور ایک ساتھ سب کو کھانا کھلا دیتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ذکر کر دیا اچھا ایک چیز یہ بھی ہمارے ہیں ہوتی نا کہ ہوتلوں میں پیسے دے دیا جاتے ہیں خاص طور پیسے ہوتل معروف ہوتے ہیں جہاں غریبوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہاں کھانا مل جاتا ہے ملکل جائز ہے گویا کی اس کی صورت یہ ہے کہ آپ نے ہوتل والے کو وکیل بنایا وہ کھلا دے گا یہ اب یہ جو روایت آپ نے ذکر کی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں تو ایک ساتھ کھلایا تو اب اسی موقع پہ میں ایک سوال کر لینا چاہتا ہوں کہ شروع رمضان میں یا آخر رمضان میں کھلا سکتا ہے کبھی بھی کھلا سکتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر قرض ہے اس کا کھلانا اور قرض کی ادائیگی وقت سے پہلے جائز ہے میں نے آپ سے کچھ قرض لیا کہ ایک مہینے بعد دوں گا میں محسر ہو گیا دو دن بعد ہی میں نے دے دیا تو جائز ہے تو وہ اس کے اوپر قرض ہے تو قرض پر قیاس کرتے ہوئے پہلے اس کے رائین کی جائز ہے اس نے رمضان شروع نہیں ہوا پہلے ہی کھلا نہیں نہیں رمضان شروع رمضان کی بات کر رہے ہیں شروع رمضان آخر رمضان میں کہ جب رمضان شروع نہیں ہوا ہے تو وہ کیسے فیصلے نہیں کر بھی اچھا ہیسے میں یہ بات بھی آتی ہیں مطلب کیا مسکین کی کوئی تائین ہے کہ کونسا مسکین ہوگا کس طرح کا مسکین ہوگا ائسی کچھ کوئی تائم نہیں غریب ہو مسکین ہو جب مسکین کا ذکر آتا ہے قرآن اور حدیث میں تو مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو لیکن اپنی ضرورت بھرکا نہ ہو فقیر اور دوسری بحث فقیر اور مسکین کے فرق میں لیکن خلاصہ یہ کہ مسکین جس کو ہم غریب اور مسکین سمجھتے ہوں جس کے پاس ہو لیکن اپنی ضرورت بھرکا نہ ہو اللہ تعالیٰ شیخین کو جزائے خیر دے بہت ہی اہم مسائل پر آج ہماری اس مجلس میں گفتگو ہوئی ہم نے بیماروں کے حوالے سے مشقت میں گرفتال لوگوں کے حوالے سے بزرگوں کے حوالے سے اور اس طرح سے اس قبیل کے جو بھی لوگ ہیں ان کو لے کر کے ہم نے ابھی گفتگو کیے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے اور بھی اہم مسائل ہمارے سامنے آئیں گے آئندہ کی مجلس میں اور ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی صاحبیں ادھر ہیں یعنی باقی ایسے لوگ جو روزہ توڑ سکتے ہیں جیسے وہ چاہے حائزہ ہو چاہے نفاس والی عورت ہو چاہے وہ حاملہ عورت ہو چاہے وہ مرضی عورت ہو تو ان کے مسائل بھی بہت زیادہ آتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں سے متعلق یہ سارے مسائل ہیں اور یہ اصحاب العزار میں سے ہیں تو ان پر ہم شیخین سے گفتگو آئندہ کی مجلس میں کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری ان شرکتوں کو اور ہماری ان حاضریوں کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مہنم مہنم